جائزہ نیوز آن پہنچا ہے ازاد کشمیر کی خسین وادیوں میں خوبصورت اور دلکش پہاڑی منظر میں واقعہ سطح سمندر سے چھ ہزار فٹ کی بلندی پر آستانہ آلیہ نیریہ شریف جہاں برے سگیر کے مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام محید دین غزنوی رحمت اللہ علیہ نے موڑا شریف بیعت کے بعد اپنے مرشد حضرت خواجہ پیر زاہد قاسم رحمت اللہ علیہ کے خکم بر نیریہ شریف کی وادیوں میں آباد ہوئے موسیقی تمنا درد دل میں ہو تو کر حدمت فقیروں کی نہیں ملتے یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں سے اسلام علیکم ناظرین جاجزہ نیوز کے ساتھ میں ہوت نان مغل اور آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں ازاد کشمیر کی خسین وادی نیریہ شریف کے سلطان حضور شیخ العالم حضرت پیر خواجہ محمد علاو دین صدیقی نقش بندی کے دربارے اقدس پر جہاں دکھی انسانیت دنیاوی مسائل میں گھیرے ہوئے لوگ فیوز و برکات سے مستفید ہونے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی بارشوں کا نزول ہوتا ہے اور یہاں پر آنے والے مریدین اور عقیدت مند اپنے مند کی مرادیں حاصل کرتے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے مہیدین اسلامیہ انٹر کالج کی وسیع و ریز بیلڈنگ جو کہ ازاد کشمیر کی وادیوں میں طلباء کو تعلیم کے زیور سے اراستہ کرنے کے لیے کوشہ ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ درس نظامی کے نازم عالی حافظ علی اکبر زاہدی صاحب جو ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پر طلباء کو کیا میار تعلیم فراہم کیا جاتا ہے جی سر جی اللہ پاک اللہ خلا شکر اور اس کا حسان عظیم ہے کبلہ پیر صاحب کی وساطت سے اور ان کی محبانہ کعوشوں کی بدولت یہاں بہت سارے متعلاشین علم کے لیے دینی اور اصلی تعلیم کا یہاں انتظام کیا گیا ہے اور جس میں سے ایک سو چار طالبات ہمارے پاس جو درس نظامی کے اندر داخل ہیں اور چوالیس طالباء اکرام ہیں جو ہمارے پاس دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے اندر مسروف عمل ہیں تو بحمد اللہ تعالیٰ کبلہ پیر صاحب کی طرف سے اب بھی جو کعوشیں اور کوشیں جو جاری ہیں وہ دین کی ترویج اور دین کی اشارت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے بحمد اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں آج بھی وقف ہیں اور مزید مستقبل میں بھی ان کی کعوشیں اور خواہشات ہمارے ساتھ شامل حال ہیں تو یقیناً ان کا یہ سلسلہ ہمارے ساتھ رہا تو یہ ادارہ آنے والے وقت میں ایک بڑی اشارہ ترقی پہ چلنے کے قابل ہو جائے گا تو برحال ہماری طرف سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبلہ پیر صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بعد کبلہ ڈاکٹر پیر سلطان العارفین صدیقی علازری دامت برکات ملکتسیہ کو اللہ باکست و تندرسی نصیب فرمائے اور ان کی جیسے خواہشات ہیں ان کی جیسے تمنائے ہیں تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عارضوں کو عزاز تکمیل نصیب فرمائے اور یہ ادارہ جیسے لوگوں کی خواہشات ہیں جیسے لوگوں کی تمنائے ہیں کیونکہ موجودہ دور کے اعتبار سے یہ پرابلم تقریباً اکثر اداروں میں آتی ہے لیکن دینی تعلیم ہوگی تو دنیاوی تعلیم نہیں ہے اور دنیاوی ہوگی تو دینی تعلیم نہیں ہے لیکن کبلہ پیر صاحب کی طرف سے محبنہ کابشو کے نتیجے میں یہاں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں بیعک وقت دی جا رہی ہیں اس وقت ہم رواد نواہ ہیں نیریہ شریف کی دین اسلام کی اشارت کے لیے ایک اور کوشش محید دین اسلامی یونیورسٹی کی جانب یہ مناظر ہیں دربارِ آلیہ نیریہ شریف کے زیرِ انتظام محید دین اسلامی یونیورسٹی کے جہاں دینی اور دنیاوی تعلیم علامیاری سطحوں پر محیع کی جاتی ہے جو کہ پہاڑوں کی آگوش میں ازاد کشمیر کے طلبہ و طالبات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں جائزہ نیوز نے یونیورسٹی کے اساتذہ اکرام اور یونیورسٹی میں زیرِ تعلیم طلبہ و طالبات سے بھی بات چیت کی ہمارے ساتھ محید دین اسلامی یونیورسٹی کے کیمپس کوارڈینیٹر ڈاکٹر یونس خٹک موجود ہیں آسان علیکم سر علیکم السلام سر ہم آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ کسی بھی بڑے سرکاری یا پرائیویٹ آدارے کی نسبت محید دین اسلامی یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات کو کیا میارے تعلیم فراہم کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کشمیر کے سطح پر ہماری یونیورسٹی محید دین اسلامی یونیورسٹی نیری شریف یہ پہلی واحد پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جو ابھی تک دو آدار ایک سے لے کر دو آدار اٹارہ تک تعلیمی حدمات سر انجام دے رہے ہیں اس میں سے تقریباً بارہ آئیس ای ڈپارٹمنٹ ہے جس میں سے ہم گریجویٹ اور سم میں پوس گریجویٹ اور تین ڈینسی ڈپارٹمنٹ میں ہے جس میں ڈکٹر ایٹ کی ڈگری دی جائے سکتی ہے یہ جتنی بھی ہمارے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے سٹینڈرز ہیں کوالیٹی کے لحاظ سے چاہے وہ سلیبس کو فالو کرنے کے غرصے ہو چاہے وہ فیس کے مد میں سے ہو چاہے وہ اگزام کے غرصے ہو ساری وہی پیرامیٹر سارے وہی سٹینڈرڈ فالو کیا جاتے ہیں جو ہمیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے یا ہمارے انیویسٹی کے جو سٹیچوٹس ہیں جیسے بورڈ آف ایڈوانس ٹیڈین ریسرچ ہے یا اکیڈ میں کونسل ہے یا ہمارے آنریبل وائس چانسلرز اور آنریبل چانسلر کی طرف سے جہاں جہاں ہمیں انسکشن دی جاتی ہے اور پیرنٹس کی طرف سے حسوسی تو اس کو فالو کرتے ہیں اور اس میں سے حد تلو سا کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک پیرمیٹر پہ ہم پوری طرح ہوت رہیں اور اسی طرح ہمارے ہاں ہاسٹل فری ہے اکموڈیشن فری ہے اور دوسرے جو فیسیلیٹیز ہیں جیسے لائبریری ہے کلاس رومز ہیں اور ادر فیسیلیٹی وہ کسی بھی سرکاری اور غیر سرکاری انیویسٹی دونوں سے سٹینڈر میں انشاءاللہ ہائی ہوگا کم نہیں ہوگا اور آپ لوگ کو نظر بھی آئے گا کہ کہیں بھی بھی ایسا لگی نہیں گیا گا کہ اس میں کوئی کمی ہے تو کانٹلی جے بتائیے گا کہ مہیودین اسلامی انیویورسٹی میں ٹیچرز کا وے آف ٹیچنگ کیا سر ہے بسم اللہ الرحمن 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 فرس ساتھ میں کی بزانچہ جانگا کہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں پہ موجود ہیں فیکلٹی میمبر جتنے بھی ہیں وہ سارے کسارے کہلیں کہ فارم سے موسٹی قوالیفائید ہیں so big education system مہیودین اسلامی انیویورسٹی is providing to you sir there is a Univir sentiment friendly environment the teachers are too friendly with the students موسٹی میری نظر میں پورے پاکستان میں جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسری جناب تعلیم بھی دیا جاتی ہے کھیل کود تعالی مرکوری ساتھ اور آپ کو ساب سے میں اچھی بات یہ بتاؤں کہ یہاں پہ بڑے دور سے اساتح اکرام آئے ہیں بڑے سواد تک سواد وہ علاقہ جہاں پہ عرصہ دراسی اپنیشن ہوگا رہا چاہ رہے ہیں وہاں سے ہم کو ٹیچر پر آنے کے لئے کے لئے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب آنے ہیں اور اتنے ہائی کوالیفائیڈ ٹیچر ہیں اتنے اچھے طریقے سے ہمیں پڑھاتے ہیں جو ہم لیکچر پر پڑھتے ہیں ہمیں انشاءاللہو روم میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھتے ہیں الحمدللہ میجے ہاں پہ آئے میں ارصہ ہوا ہے یہاں پہ جو ہماری فیکلٹی ہے وہ بہت کالیفائیڈ ہے پی ایچ لی ڈاکٹرز ہیں اور ان سے ہمیں ہیلپ ملتی ہے اور ان کی مدد سے ہم لوگ جو سلیبس ہے جو ہمارے جو کانٹینٹ ہے وہ الحمدللہ باقی جو ہم سے کافی بہتر ہیں اگر میں اپنے موں سے کہوں کہ اپنی یونیورسٹی کا تو وہ کافی لے آپ لوگ ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری کانٹینٹ ہے وہ بہت بہترین ہے اور جو پنجابی یونیورسٹی ہے جو لیڈن جو یونیورسٹی ہیں جو میں ایم ای نیش کرواتی ہیں اور بہت بہترین کرواتی ہیں تو ان سے کافی حد تک بہتر ہے میں خود جو ہوں سٹوڈنٹ میں پنجابی یونیورسٹی کی رہی ہوں لیکن مجھے یہاں پہ آکے فیل ہوئے ہے کہ یہاں کا جو سلیبس ہے وہ کافی بہتر ہے اور جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کافی کچھ لانگ ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہم لوگ ٹیچرز ہیں چونکہ ہم لوگ بہت زیادہ ان کے کلوز ہوتے ہیں تو ہم لوگ صرف اور صرف ان کو پڑھائی تک نہیں ہے ہم لوگ ان کو گروم بہت زیادہ کٹھتے ہیں ہمارا جو زیادہ جو زور ہے جو ہمارے وائس چانسلر ہیں ان کا بھی اس وقت پہ بہت زور ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ گروم کریں بچے کو اس کی پرسنلٹی جو ہے اس کو صحیح طریقے سے مول کریں اور زیادہ بیٹر بنایں ہمیں ساتھ دینی تعلیم بھی جاتا ہے اس کے علاوہ جو جدید ٹکنالوجی ہے اسے ہمیں آدم کیے جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا ایڈوکیشن سٹینڈر ہے وہ بہت بہت اچھا ہے اس سب دپارٹمنٹ کے اپنے پی ایشٹی سکالرز ہیں اور ایکشنٹرین لیکچرز ہیں بیل ٹرین ہیں اور سب سے بڑی بات کہ وہ سٹوڈنٹس کے ساتھ بہت کارپوریشن کرتے ہیں سٹوڈنٹس کی گرومنگ ہوتی ہے سٹوڈنٹس پر ایک ایسا پلیر فارم دیا جاتا ہے جہاں وہ اپنے قابلیت کو منواس سکھیں اور سب سے بڑی بات کہ جتنے بھی ہمارے سبجیکٹ ہیں ہر سبجیکٹ کے ایک سپیشلس لیکچرز ہوتے ہیں جو ہمیں اچھے اچھے لیکچرز جلیور کرتے ہیں جن سے ہم بہت سارا خشلائم دلتے ہیں یہ یونیورسٹی جو ہے ہمارا جو پیر علاو دیل صدیقی صاحب مرحوم کا ایک توفہ ہے جو انہوں نے اس پہاڑ کو ایک تراش کے ہمیں ایک بیوٹیپل گفت دیا ہے جہاں ہمارے دور تراش کے سٹوڈنٹس آکے یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں پیر صاحب نے اپنی برپور کوششو کے ساتھ انیس سن نوے میں اس کی یونیورسٹی کو سٹارٹ کیا اور اس سٹارٹنگ میں انہوں نے بہت مشکلات دیکھیں لیکن آستا آستا الحمدللہ آج یہ یونیورسٹی اس لیول پہ ہے کہ آزاد کشمکی سٹس یونیورسٹی ہیں انہیں اس کا تھرڈ نمبر پہ ہے تو پیر صاحب کی جتنی بھی ایفورٹ ہے آپ ان کے وپاک کے بعد جو ان کے سابزادے ہیں پیر سلطان اول آدمی صاحب وہ اس یونیورسٹی کے چانفلر ہیں اور وہ بھی اسی دن رات اس کوشش میں ہے کہ اس یونیورسٹی کو جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے وہ آگے چلا سکیں اور اپنے جو بالد محترم فیر الاؤڈنس بھی کساب ان کی خواب کی تکمیل کر سکیں یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات کو رہائش کھانے پینے سمیت دیگر تمام میاری سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں یونیورسٹی سے دربارِ آلیہ کے خوبصورت مناظر افطاری سے قبل ڈیڑھ سو سے زائد افراد جو کہ اتقاف کی سادت حاصل کر رہے ہیں کا ذکرِ الٰہی متوصلین پیار کرنے والے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اور افطاری میں یہاں کے تمام معاملات میں ان کا بڑا حصہ بھی ہے تو آپ نے تمام ان کے پریشانے کے ازالے کی لیے بھی دعا کرنی ہے ان کے خوشیوں کی لیے بھی دعا کرنی ہے یہاں پہ شمال مجھے پہ لیبون آتے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے جہاں آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے اپنے دین اپنی دنیا اپنی آخرت کی حفاظت کیلئے دعا دو ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن جو دین اور دنیا اور آخرت کی حفاظت کی دعا مانگتا ہے اسے اللہ ہر چیز عطا فرماؤں آج ہے ہمارے پاس جائزہ نیوز لالا ونسا تیم آئی ہے جناب اشتاق بر صاحب وہ پوری تیم کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آپ کی اس پروگرام کو انہوں نے ریکارڈ بھی کیا وہ ٹیلی کاسپی کریں گے اپنے ٹی وی کے لئے محبوظ گر بھیا آمین الحمدللہ رب العالمین وناقبتلللتقین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین شاہ العالمین آج کا روزہ تمام مسلمانان عالم کا اپنے دروار میں تو قبول منصور خلطیق و داہی صدیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی اتا ہو اللہ علمین اس روزے کی برکات سے ہمارے دل ہمارے خیالات اور ہمارے جوارے ظاہری و باطنی کو تُو خیزیاب ہونا پر فرما اللہ علمین جس قدر اعتقاف کرنے والے یہاں دروارِ آلیا نیری شریف کی جامعہ مسجد میں حالتِ اعتقاف میں ہیں اور اعتقاف میں بیٹھے میرے مولا ان کا اعتقاف قبول و منظور فرما اس حالتِ اعتقاف میں صبح ہو شام اور اس کی عبادتیں قبول و منظور فرما تمام مسلمانوں کا اعتقاف تُو قبول و منظور فرما اللہ علمین سب کی پریشانیاں دور فرما اللہ اللہ علمین اس مسجد میں تیرے گھر میں تیرے ہی دسترخان رحمت پر بیٹھیں میرے مولا ایک رحمت کا دسترخان تُو نے بھی بچھا رکھا ہے اور اس پہ تُو نے فرما رکھا ہے جو بھی مانگو گے میں عطا کروں گا میرے مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ تجھے تیری شانِ عظمت کا واسطہ جن کے ہاں اولادِ نرینہ نہیں اولادِ نرینہ عطا کروں گا اولاد والوں کو اولاد کی خوشیوں عطا کروں گا جو بیماریں انہیں شفاء کلی نصیب فرما جو دن کے بیماریں انہیں شفاء عطا فرما جو من کے بیماریں انہیں شفاء عطا فرما جن کے خیالات بیمار ہو گئیں شفاء عطا فرما جن کے دل بیمار ہو گئیں شفاء نصیب فرما اللہ العالمین ایمان کی صحت نصیب فرما اللہ العالمین ایمان کی برقتیں نصیب فرما اللہ العالمین حضور علیہ السلام کی محبت کا فیضان نصیب فرما اللہ العالمین یہ جائزہ نیوز والے جس محبت سے آئیں اپنے مرشد خانے یہاں کی فضاؤں اور ہواں کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے آئیں میرے مولا ان کی عزت ان کی آبرو ان کی دنیا ان کی آخرت کو محفوظ فرما دیں انہیں ترقیان عطا فرما ظاہری و باطنی ترقیان عطا فرما خدا آپ تمام کی عبادات کو شرف قبول ارزانی فرمائیں آپ کے سجدے آپ کا قیام آپ کے رکوع اور تلاوت قرآن اور شب کی عبادتیں دن کی عبادتیں یہ ختم خواجگان یہ ذکر یہ ساری برکتیں خدا ہم سب کو نصیب فرمائیں یہاں تربار شریف کی طرف جن کی توجہات ہیں جن کی محبتیں اے رب ذل جلال یہاں کی فضاؤں اور یہاں کی پر نور ہواوں سے ان کے سینے پر نور فرما دیں نا حلالہ من سب کو دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرما جن کے رزق میں برکت نہیں برکت عطا فرما جن کے دھروں میں برکت نہیں تو برکت عطا فرما تمام کو دین و دنیا کی سرفرازی اور بلائی نصیب فرما وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہ محمد وعلا عالیٰ واصحابہ اجمائین برحمت کا یا رحمت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیہ ورحمت اللہ اللہ اکبر موسیقی